جی اسلام علیکم کیسے ہیں سارے لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں علی عظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اٹیک کمپیوٹر لرنن تو آج کے اس لیکچر میں ہم کمپیوٹر کا انٹرڈکشن کریں گے اور اس میں کچھ قیسچنز کچھ باتیں ڈسکرس کرتے ہیں تو اس میں ہم جو قیسچنز ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہیں what is کمپیوٹر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ٹائپس آف کمپیوٹر کمپیوٹر کی کون کون سی ٹائپس ہیں اسٹی آف کمپیوٹر اور کیٹاگریز آف کمپیوٹر اور ٹاسپے یوزز آف کمپیوٹر ان آور سوسائٹی کے معاشرے میں اس کے کیا کیا استعمالات ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں what is کمپیوٹر کمپیوٹر کیا ہے جو لفظ کمپیوٹر ہے وہ بسیکلی ایک ورڈ کمپیوٹر سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کلکولیشن یعنی کمپیوٹر کا جو بیسک مقصد ہے جو سٹارٹ میں کمپیوٹر بنایا گیا تھا اس پہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ جسٹ کلکولیشن تھا ٹھیک ہے تو جو لفظ کمپیوٹر ہے وہ ایک انگلیش رائٹر نے فرس ٹائم سولہ سو تیرہ میں اپنی ایک بک میں لکھا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو کمپیوٹر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہے الیکٹرونک ڈیوائز کہ یہ ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائز ہے جو کیا کرتی ہے ڈیٹے کو پروسیس کرتی ہے اور اس کو یوزفل فارم میں یا یوزفل انفرمیشن میں تبدیل کرتی ہے کہ انفرمیشن اور ڈیٹا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ آج جو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے ایک پروگرام پہ چلنے والا کچھ انسٹرکشنز پہ چلنے والا کمپیوٹر ہے تو یعنی ان کو جو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ بیسکلی پروگرام اور انسٹرکشنز کے تحت کیا جا رہا ہے جنہوں ان کو ایسی استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناوارڈیز آل کمپیوٹر آر کنٹرول بایا پروگرام آر انسٹرکشنز تو ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور انفرمیشن کیا ہے تو ہم یہاں پہ ڈیٹا کی ڈیفنیشن دیکھیں تو انپروسیسٹ مٹیڈیل کہ وہ مٹیڈیل جو انپروسیسٹ مٹیڈیل ہے مواد ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ہے اور انفرمیشن کیا ہے پروسیسٹ مٹیڈیل اس کا آلڈا انفرمیشن کہ جس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے جس پہ آپ نے پروسیس کیا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے انفرمیشن اس کے بعد دیکھیں ٹائپس آف کمپیوٹر آتا ہے تو کمپیوٹر کی دو ٹائپس ہیں یہاں پہ انالاگ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کمپیوٹر اب جو انالاگ کمپیوٹر ہے یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کی کوئی سکرین نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں کوئی سکرین نہیں ہوتی جسٹ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہمیں نظر آرہا ہے کچھ نیڈلز ہیں اور کچھ نمبرز ہیں یعنی یہ ہمارے پاس جو انالاگ کمپیوٹر ہے بس کے لیے نیڈلز اور نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فلیکسیبال بھی ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر تو ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ ایسا کمپیوٹر ہے جو ڈیجیٹس پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ڈیجیٹس جیسے ہم ایل کو ختم کریں جو لاسٹ پہ ہے ڈیجیٹل کے لاسٹ پہ ایل لکھا ہو اس کو ختم کریں تو باقی جو بچ جاتا ہے وہ ڈیجیٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے اس میں جسٹ کیا ہوں گے ڈیجیٹل یعنی ڈیجیٹس ہوں گے اور ساتھ میں نمبر ہوں گے تو اگر ہم ان دونوں کمپیوٹرز کا کمپیوٹرز کا کمپیوٹرزن کریں گے یا ڈیفرینشیئٹ کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے is more flexible than انالاگ کمپیوٹر تو اس کے بعد آتا ہے ہسٹی آف کمپیوٹر تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ کمپیوٹر کے ہسٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا جو حصہ حصہ ہے یا پہلا جو دور ہے وہ میکینیکل ایرا ہے میکینیکل دور ہے اور دوسرا جو ہے وہ الیکٹرونک کہہ رہا ہے الیکٹرونک دور ہے اس کا تو میکینیکل ایرا میں دیکھتے ہیں کہ جو انوینشنز ہوئی اس دور میں تو جو میکینیکل ایرا ہے جو اس کا میکینیکل دور ہے وہ سولہ سو تیس سے لے کے انیس سو تک آتا ہے یعنی سولہ سو تیس سے انیس سو تک جو انوینشنز ہوئی وہ اس کمپیوٹر کی ساری میکینیکل انوینشنز ہیں یعنی وہ میکینیکل دور ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ انوینشنز جو مطلب ایمپورٹنٹ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے یہاں پہ ٹیلیسکوپ آرہا ہے سٹیم ٹربائن آرہا ہے مایکرو میٹر آرہا ہے پینڈولم کلاک آرہا ہے پاو میٹر آرہا ہے الیکٹر میٹر آرہا ہے ٹائپ ریٹر آرہا ہے مورس کوڈ آرہا ہے تو یہ وہ نام ہیں جو یا وہ انوینشنز ہیں جو اس دور میں ایجاد ہوئی تھی ٹھیک ہے یعنی اس دور میں ایجاد ہونے والی جو ہمارے پاس ڈیوائس ہیں یا جو کمپیوٹر ہیں یہ ان کے کچھ نام ہیں تو جو یہاں پہ اس دور میں یا جو مکینیکل آرہ کے اہم انوینشنز ہیں یا جن کو بیس ہی کا مطلب کیا ہمارے پاس یہ ہم پہ اس کے لئے بیس ہی جو ہوتا نا اس کو کہتے ہیں بیفور کرسچن یعنی کرسچن سے پہلے ٹھیک ہے تو تین ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے تو اس کے بعد مارے پاس پاس کل ہی آتا ہے جو سترہویں سنچری میں ایجاد کیا گیا تھا اس کے بعد مارے پاس پنچ کار جو اٹھارہ سو نوے میں ایجاد کیا گیا تھا اور اس کو استعمال کیا گیا تھا تو جو ہمارے پاس پہ پاس کلین ہے اور پنچ کار ہے تو اگر آپ دیکھو نا تو جو ہمارے پاس ہے نا اباکس اباکس پہ جسٹ آپ پلاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو صرف پلاس کا کام تھا وہ اباکس پہ ہم اس طور میں کیا تھا یعنی اس کمپیوٹر پہ ہم نے صرف پلاس کا کام کیا ہے یعنی یہ صرف پلاس کر سکتے تھا دیکھو صرف یہ پلاس کر رہا ہے اور اس کے بعد مارے پاس آ رہا پاسکلین تو جو پاسکلین ہے اس کمپیوٹر پہ ہم پلاس بھی کر سکتے تھے سبٹیکٹ بھی کر سکتے تھے تو پنچ کارڈ یہ مطلب استعمال ہوا تو اب یہاں بھی ہمیں کچھ تصویر نظر آ رہی ہیں جو باکس کی ہے پاسکلین کی ہے اور پنچ کارڈ کی ہے تو یہ ہمارے اس دور کے کمپیوٹر ہیں یہ وہ مشین نے ہیں جو اس دور میں استعمال ہوئی تھی اس کے بعد آت ہے الیکٹونک ارہا اچھا کر لاز پہ میں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں نا اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو کمپیوٹر کی دیفنیشن ہے وہ یہ بنتی ہے کہ کیسی مشین جو کیا کر سکتی ہے پروسیس کر سکتی ہے یا کلکولیٹ کر سکتی ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپیوٹر ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کوئی لفظ الیکٹرونک استعمال نہیں ہوا اس دور میں لفظ الیکٹرونک استعمال نہیں ہوا چونکہ یہاں پہ کوئی بھی مشین یا کوئی ڈیوائس یہاں پہ الیکٹرونک تھی نہیں ٹھیک ہے تو اس کے پار یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا آتا ہے الیکٹرونک دور ہے تو الیکٹرونک دور کو انہوں نے تقریبا مزید آگے چھیں جنریشنز میں تبدیل کیا کس جنریشنز میں تبدیل کیا گیا تو جو فس جنریشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تقریبا ہاں نائنٹی تھرٹی سیون سے لے کے نائنٹی ففتی تھری تو نائنٹی تھرٹی سیون سے یعنی انیس سو سینتی سے لے کے انیس سو تک جو جنریشنز ہوئی اس کو نے کیا جنریشن ہے اور اس فس جنریشن میں ہمارے پاس جو چیزیں بنائی گئی اس میں ہمارے پاس کیا تھا تین بیری کمپیوٹر تھا جو نائنٹی فورٹی ٹو میں بنایا گیا تھا اس کے بعد ہورڈ مارک ون تھا جو نائنٹی فورٹی فور میں بنایا گیا تھا ایڈوک تھا جو نائنٹی فورٹی نائن میں بنایا گیا تھا یہاں پہ ہمیں سکرین میں فرس جنریشن میں بنائی جانے والے کمپیوٹر کی تصویر نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے جو اٹینو سف بیری تھا ہورڈ مارک تھا ایڈوک تھا دیکھیں آپ کہ اس طور میں فرس جنریشن میں جو بھی کمپیوٹر بنائے گئے ہیں ان میں تقریبا ہر کمپیوٹر کی جو شکل ہے وہ چینج ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے سیکنڈ جنریشن تو جو سیکنڈ جنریشن کا دورانیا ہے وہ نائنٹی فیفٹی فور سے نائنٹی سکسٹی ٹو تک ہے تو اس جنریشن میں جو کمپیوٹر کے موڈلز بنائے گئے ہیں ان میں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہمارے پاس آئی بی ایم سیون زیرو فور ہے جو نائنٹی فیفٹی فور میں بنائے گیا تھا اس کے بعد ٹی ایکس زیرو ہے جو نائنٹی فیفٹی سکس میں بنائے گیا تھا اور اس کے بعد آئی بی ایم سیون زیرو ہے جو نائنٹی سکس ٹی وان میں بنائے گیا تھا اب یہ آپ کو یہاں پہ ایک شکل نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک سیسٹم آئی بی ایم سیون زیرو فور اس کی شکل ہے تو اس میں جو باقی دونوں سیسٹم بھی ہیں ان کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس کے بعد آتا ہے تھرڈ جنریشنز اب تھرڈ جنریشنز میں جو الیکٹرونک کمپیوٹر یا جو الیکٹرونک دور میں کام کیا گیا اس میں اس کا درانیا ہے وہ نائنٹی سکسٹی تھری سے نائنٹی سیمنٹی ون تک ہے جنیس میں جس دور میں جو اجادات ہوئی ہیں ان کے ہمارے پاس سسٹم تھری سکس زیرو ہے جو نائنٹی سکسٹی فور میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد پی دی پی ایٹ ہے جو نائنٹی سکسٹی فائی میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد انٹل ایٹ ڈبل زیرو ایٹ جو نائنٹی سیمنٹی ٹو بنایا گیا تھا تو ادھر بھی آپ کو یہ ڈائیگرام شکل نظر آر ہی ہمارے پاس سمارٹ سسٹم تھری سکس زیرو اس کی ہے تو اس دور میں یہ سسٹم اس طرح کے بنائے گیا تھے اس میں ہمارے پاس آگے راست ہے فور جنریشن تو فور جنریشن میں الیکٹرونک کمپیوٹر کا جو دور ہے وہ ہمارے پاس نائنٹی سیونٹی ٹو سے نائنٹی ایٹی تھری تک ہے یعنی اس دور میں جو سسٹم جو کمپیوٹر یا جو انویشن ہوئی ہیں ان نے ہمارے پاس اپل کمپنی کمپیوٹر جو نائنٹی سیونٹی سکس میں بنایا گیا تھا اور آئی سیونٹی سکس میں بنایا گیا تھا اس پار ہمارے پاس آتا ہے جنریشن اور جنریشن کا دورانیا ہے وہ نائنٹی ایٹی فور سے نائنٹی ایٹی نائنٹی نائنٹی اس میں ہمارے پاس جو بھی انوینشن یا جو بھی اجادات ہوئی ہیں جو یہ تین اجادات ہیں میں نے مینشن کی ہیں آئی بی ایم پی سی آر ٹی نائنٹی ایٹی فور جو ہمارے پاس نائنٹی ایٹی فور میں پی سی بنایا گیا تھا اس کی یہ ڈائی گرام ہے اور اس کے بعد پی سی آر ٹی نائنٹی ایٹی سکس میں جو بنایا گیا تھا انٹیل کا جو موڈل تھا ایٹ زی رو فور ایٹ سکس جو کہ نائنٹی ایٹ نائن میں بنایا گیا تھا اس بعد آتا ہمارے پاس سکس جنریشن سا اب جو سکس جنریشن ہے دیکھیں کہ اس جنریشن سے اب بھی کام ہو رہا ہے اور یہ انیس سو نوو سے لے کے اب تک جو اب تک چل لیا جنریشن 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 کام ہو رہے ہم سکس جنریشن میں رہ 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 جو اب تک کام ہوا اس میں پاور بک بنائی جو نائنٹی نائنٹی ون میں بنائی گیا اور ایک آئی میک ہے ڈیوائیس کمپیوٹر بنایا گیا ہے جو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بنایا گیا اس کے بعد پاور میک ہے جی پاور میک جی فائی یہ بھی موڈل کا نام ہے جو دو ازار تین میں بنایا گیا ہے اس کے بعد ڈیل ایکس پی ایس ٹاور سپیشل ایڈیشن یہ ایک ڈیوائیس ایجاد کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کچھ جنریشن ہیں اور اس کی نیونشن ہیں فسٹ میں کیا ہے سیکنڈ میں کیا فس میں آقص ہے آگے سیکنڈ میں ویکیوم ٹیوب ہے ٹھرڈ میں ٹرانزیسٹر ہے ٹھوٹ میں آئی سی ہے پھر میں لارج آئی سی آئی سی تو اس طرح کچھ کام کنٹینیو ہے یویل یوزر اس میں مارے پاس کمپیوٹر ہے ورک سٹیشن ہے یعنی لیپ ٹاپ ہے نوٹ بک کمپیوٹر ہے ٹیبلٹ ہے سمارڈیا جو ایک انڈویویول طور پر استعمال ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مارے پاس آرہا کمپیوٹر فار ارگنیزیشن جو نیٹ ورک سرور ہے یہ ایک ارگنیزیشن میں استعمال ہوتا نیٹ ورک سرور کیا چیز ہے سرور ایک ایسی ڈیوائس ایسا کمپیوٹر ہے جس میں مختلف سسٹم اٹیچ ہوتے ہیں اور اس سسٹم میں اس نیٹ ورک میں اٹیچ سرور ایک بڑا ہیوی پاور کمپیوٹر ہوتا ہے جو ہر ایک سسٹم کو میسیج سینڈ کر سکتا رسیب کر سکتا اگر مین فلم کمپیوٹر ہے منی کمپیوٹر ہے سپر کمپیوٹر ہے تو یہ سارے ایک مطلب بڑے لیول کے یا بڑے سسٹم ہیں جو ہائی پاور ہوتے ہیں آگے اس پر آتا ہے تو اب دیکھیں کمپیوٹر ہم گھروں میں بھی ہرے ہیں اس پر سمال بزنس میں ہرے ہیں 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 ان نام ہے م موسیقی